حکیم الامت مولانا شرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ ہمارا جانا ہوا وہاں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کا واضح ہوا اعجاز القرآن پر قرآن شریف کے جو خاص شان ہے اعجاز جس نے تمام عالم کو بے بس کیا ہے نظیر و مسیح لانے سے صفت اعجاز جسے کہتے ہیں اس موضوع پر حضرت شاہ صاحب کا واضح ہوا تو مسئلہ بہت مشکل ہے عوام نے کہا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھے تو حضرت مولانا شریف علی صاحب تو حکیم الامت ہے نا تو مولانا نے فرمایا کہ کم از کم اتنا تو سمجھ گئے کہ علم کے بعد مدارک اور میادین ایسے ہیں کہ تم لوگ بھی نہیں سمجھتے ہو یہ خود علم ہے اور اس کے لئے پر آدمی سزاوار بنتا ہے سازگار معاول پیدا کرتا ہے صلاحیتیں اپناتا ہے چنانچہ یہاں ہمارے دو چار دوست ایسے تھے کہ وہ ہر سالاتے تھے وہ کہتے ہیں پورا نہیں سمجھتا ہوں میں نے کہا پھر کہا بس اب دعا کریں چنانچہ انہوں نے اپنی نوکریوں سے استیفے دے دی اور درجہ علاہ میں بیٹھ گئے کہ ہم کو پورا صرف نہ ہوا منطق آداب سب پر پورے پڑھنے ہیں حصول فرور تو جہاں انہوں نے درخواست دی کہ بس ہم نہیں کریں گے اور سبق پڑھیں گے وہ بھی تو مسلمانوں کا ادارہ ہے وہ کچھ دنوں بعد یہاں آئیں مجھ سے گفتگو کی جب میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی رحمت و عنایت ہے اور اتنی بڑی عمر میں دین پڑھنا آسان کام نہیں ہے یہ خاص فیضان اور عنایت کا کرشمہ ہے تو انہوں نے کہا چلو ہم خود تو نہ کر سکیں البتہ اس کی تنخان جاری رکھیں گے کہ آتھارٹی کا بڑا میعو ہمیں پاس کرتا ہوں اس کو کہ یہ ہمارے ادارے کی طرف سے علم حاصل کریں آٹھ سال اس نے علم حاصل کیا آٹھ سال تک اس کے گھر تنخواہ جاتی رہی قرآن ایسا غنی کرنے والا ہے من لم یتغنی بالقرآن علی سمن قرآن کے ذریعے تو غنہ خود بخود آ جاتی ہے ہم خورما ہم ثواب اس نے اس ارادے سے نہیں کیا تھا وہ تو فقر و مسکنت پر رضا مند تھا کہ بھئی بال بچے اور بیوی رضا مند دے انہوں نے کہا چلو علم حاصل کرے ہاں میں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے دو تین بھائیوں کو علم پڑھایا اولا سے دور عدیث تک پڑھ لیا ہے ان کو کہا پڑھ لیا ہے فارغا اچھا تم کام کرو ہم میں جاتا ہوں یہاں کے داخلہ لے لیا اور وہ بھی یہاں سے دور عدیث کر گیا وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو پڑھوایا اس کے بعد خود آکے پڑھنا شروع کر دیا وہ بھی فاضل ہو گئی الحمدللہ تو مطلب میرے یہ کہ دور تفسیر کی نشست میں شرکت سے علم علماء مفسرین محدثین فقہاء اکابر ملک جنہوں نے ہم تک یہ عظیم دین پہنچایا ہے ان کی منزلت خضیلت برطری شرافت خدمات کی قدر و قیمت دل و جان میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ بہت بڑی بات